بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل آل این میں آل کوہ کے علاقے میں ایک بڑے پیمانے پر لینڈ سلیٹنگ ہوئی جس سے ریتلی سڑ کے ایک بڑے گڑھے کی طرح منحدم ہو گئی موسرہ دار بارشوں اور پانی میں بہ جانے والے واتوں کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے نے علاقے میں ڈریونوں کے راستے کو نمائی طور پر تبدیل کر دیا توفان کے مرکز اور سوشل میڈیا سارفین جانب سے چھیار کی کی ویڈیو میں لینڈ سلیٹنگ کی خوف نافت قوت کو دیکھا گیا ہے کار سواروں کو احتیاط سے سائٹ کے قریب آتے دیکھا جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ قریب آنے والے خطرے کا احساس کر لیں ایک ویڈیو میں دکھایا کیا ہے کہ کار لینڈ سلیٹنگ کے طاقتور قوت سے بہ رہیے جو کہ ایک تیز دریہ سے مشابہ ہے الین میں اولے کا طوفان بہت بڑے سائز کا تھا جو ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر تھا اولو نے شدید نقصان پہنچایا باشمول ٹوٹے ہوئے شیچوں اور متاثرہ گاڑیاں بنیادی طور پر دودھ دراز اور رہیتلی علاقوں میں کچھ گزمتی سے آبادی والے رہیشی علاقوں میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امراض ملک بھر میں خطرناک موسم کی شیدت کے ساتھ ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل منگل کو قومی مرکز برائے موسمیات کی طرف سے متحدہ عرب امراض کے بیشتر حصوں میں ریڈ الارٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال خراب ہو گئی ہے اتھارٹینے رہائشوں سے کا ایک و انتہائی چوکس رہیں کیونکہ غیر معمولی شدت کے خطرناک موسمی واقعات کی پیش گوئی کی گئی ہے ایکس پر لے کر میٹ نے اپنے علاقوں کو نمائع کیا جو شدید موسم کا سب سے زیادہ شکار ہیں اور انجھ الارٹ والے علاقے اس بات کی نشان دے ہی کرتے ہیں کہ ریڈ الارٹ کو محتاط رہنا چاہیے جبکہ پیلے رنگ کے الارٹ والے علاقوں کو نسبتاً ہلکے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تومی مرکز برائے موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ کم سطح کے دباؤ میں توسیل اور منگل کو ملک بھر میں غیر مستق موسم کی دو لہروں کی توسیل کی وجہ سے غیر مستق موسمی حالات پیر سے بہت تک متحدہ عرب امراض پر اثر انداز ہوتے رہیں گے اور متحدہ عرب امراض میں سرکاری ملازمین کو بہت کے روز بھی ایک اعلان کے ذریعے گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ ایڈویزری ملک بھر میں موسم کی خراب کے باعث جاری کی گئی ہے دبائی نے ملک میں بڑھتے ہوئے غیر مستق موسمی حالات کا ترمیان سرکاری ملازمین کا ساتھ ساتھ نیجی اسکولوں کے طلبہ کے لیے دور دراز سے کام کرنے کے مدد میں توسیل کر دی ہے نیجی شعبے کی کمپنیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ملازمین کو دور سے کام کرنے دیں شارجہ میں وفاقی ملازمین کو بھی بھر کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے دونوں امارات کے سرکاری اور نیجی اسکول بھر کو آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں گے توسطور یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوزشیر کری ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ